اسلام علیکم فرنڈز اے ایٹنن دیکھو سنو جانو میں خوش آمدید یوم دفعہ پاکستان میں قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ اس کی سرحدوں کے دفعہ میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کو یاد کیا جا سکے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بیل آئیکون بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ہار ویڈیو آپ تک پہنچ سکے 6 ستمبر کی تاریخ 1965 میں اس دن کی نشاندہ ہی کرتی ہے جب جمعوں کو نشانہ بنانے والے پاکستان کے آپریشن گرینڈ سلم کے جواب میں ہندوستانی فوجیوں نے پاکستانی پنجاب پر حملہ کرنے کے لیے بینول اقوامی سرحد عبور کی تھی جبکہ اسے سرکاری طور پر بھارت کے ایک بلا اشتعال اچانک حملے کے طور پر منایا جاتا ہے جسے اس کے چھوٹے سائز اور کم ہتھیاروں کے باوجود پاکستانی فوج نے پسپا کر دیا تھا فرینڈ 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے یہ دن ہمیں جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جاریت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفع کیا تھا اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنے مسلح افواج کے ساتھ یق جہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا اور یہ جنگ پاکستانی اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ کا کام کرتی رہے گی 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانت پاکستان پر حملہ آور ہوا اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرے گا فرینڈ در حقیقت 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی مارکہ کی ورگردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل مکار اور ایار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا تھا ہماری بیدار و زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یک جہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا بھارتی سیاسی قیادت نے کشمیر ہاتھ سے جاتا دیکھا تو اپنی فوج پر سے دباؤ ختم کرنے کے لیے بغیر اعلان جنگ کے کشمیر کے جنوبی محال پر پاکستانی بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے لاہور پر پوری قوت سے حملہ کر دیا بھارتی منصوبہ میں صبح کا ناشتہ لاہور میں آ کر کرنا تھا جب حملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور رینجلز نے پوری حمد اور جوان مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا فوجی جوانوں اور افسروں نے اپنی جانے قربان کر کے دشمن کے قدم وہی روک دیئے فرینڈز چھ ستمبر کو صبح ساڑھے تین بھجے بھارتی فوج نے لاہور پر حملہ کیا سرحدی علاقوں کے لوگ حفاظت کے لیے لاہور شہر کی طرف باغے لاہور میں حملے کے خلاف کوئی خندکیں نہیں کھو دی گئیں لیکن ایک پاکستانی میجر نے بغیر بنکروں کے بھارتی فوج کو کیسے رکا کہ بھارتی خواب لاہور پر قبضہ کرنے کا چکنا چور ہو گیا یہ میجر کون تھا جو حال جی ٹی روڈ لاہور کی طرف مارچ کرتے ہوئے باٹاپور کے سامنے ہندوستانی 15 ڈویزن کا ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے پاکستانی ائر فورس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں اور سپاہیوں پر حملہ کیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور سٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور سکریپ نظر آ رہا تھا پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ ان کو سڑک چھوڑ کر کسی پناہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا اسی دوران پاکستانی فوج نے خود کو سنبال کر اتنی برک ربطاری سے جوابی حملہ کیا کہ بارتی فوج کے اوسان خطا ہو گئے لاہور کے مارکے میں ہی برکی کے ہم مقام پر ہندوستانی فوج نے سکت باؤ ڈال کر وہاں سے نیر پار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میجر عزیز بٹی کی کمپنی نے انہیں بارود کے شولوں میں گھیر لیا میجر عزیز بٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے میجر عزیز بٹی مسلسل چھے دن اور رات جاگتے رہے ان کی آنکھوں میں شدید پریشانی تھی پھر بھی وہ دشمن کے خلاف پر عظم تھے افسران نے میجر بٹی کو آرام کرنے کو کہا اور ایک اور افسر کو بھی ان کی جگہ فرنٹ پر تائینات کر دیا گیا لیکن میجر عزیز بٹی واپس آنے کو تیار نہیں تھے دس اور گیارہ ستمبر کی درمیانی شب بارتی فور سکھ بٹالین اور سکھٹین پنجاب نے برکی پر حملہ کیا سکھ بٹالین نے براہ راست حملہ کیا جبکہ سکھٹین پنجاب نے برکی کو پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کی اور حریفوں کو شدید گولہ باری کی ذات میں لے آئے بارتی افسران نے اس بمباری پر لکھا ہے کہ صرف پنتالیس منٹ میں بارتیوں پر پچیس سو گولے داگے گئے میجر عزیز بٹی بارہ ستمبر کو بارتی فوج پر گولے برسانے کے لیے توپ کھانے کی رہنمائی کر رہے تھے وہ دشمن کو واضح طور پر دیکھنے کے لیے ایک بلان مقام پر کھڑے تھے لیکن وہ خود بھی دشمن کی نظروں میں تھے چنانچہ تین بارتی ٹینکوں نے اس جگہ پر گولے برسائے جہاں میجر بٹی کھڑے تھے میجر بٹی واضح طور پر بارتی ٹینکوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے انہوں نے دو بارتی ٹینکوں کو ٹارگٹ کیا اور وہ بارتی ٹینک فوری طور پر تباہ ہو گئے لیکن تیسرے ٹینک سے ایک گولہ ان کے سینے پر لگا اور وہ گر گئے سپاہی ان کی طرف لپکے لیکن انہوں نے ملک کی خاطر جان دے دی تھی میجر عزیز بٹی نے شہادت سے پہلے دشمن کی پیش قدمی کو چیک کیا اور ہندوستانیوں کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ لاہور محفوظ ہو گیا میجر عزیز بٹی کے تباک ان حملوں نے دشمن کے اندر خوف پیدا کر دیا تھا انہیں پاکستان کے عالی تارین عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا بھارتی 11 کور کا منصوبہ تھا کہ 15 دویزن عمر تسر واغہ لاہور محور پر پر راستہ جیٹی روڈ حملہ کر کے شام تک لاہور پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے 7 دویزن خورالہ برکی روڈ پر چلتے ہوئے لاہور پہنچے گا اسی طرح 4 ماؤنٹین دویزن بھی کھیم کرن کسور روڈ پر ایڈوانس کرتے ہوئے لاہور پہنچے گا دشمن پورے یقین کے ساتھ آ رہا تھا کہ لیفٹینین کرنل تجمل ملک کی کمانڈ میں 114 برگیٹ کی تین بلوچ ریجمٹ نے جو تھوڑی ہی دیر قبل پہنچی تھی عام شہریوں اور دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا اور بلا تاخیر ایک انٹی ٹینک ریکائل لیس رائفل باٹا پور پل کے سامنے بے دی یہ ایک بیل گاڑی جو چارے سے لدی ہوئی آ رہی تھی کہ جانوروں کو کھول کر اس کے پیچھے گن لگا دی اور جو ہی انڈین شرمن ٹینک پل پر پہنچا تو فائر کر کے اسے آگ کے شولوں کی نظر کر دیا اس سے راستہ بھی بند ہو گیا اور پل بھی جنگ کے آخر تک بچا رہا اسی طرح بھارتی فوج نے کسور پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے جوان مردی سے لڑتے ہوئے دشمن کی کمر توڑ دی پرینڈ اسی دوران پاکستانی فضائیہ نے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے لاہور کی فضائوں میں دو بدو جنگ میں ایک نئی تاریخ رکم کی پاکستانی جہاد 6 ستمبر کی صبح معمول کی دیکھ پال کے لیے کسور لاہور کی فضائوں میں محف تھے کہ صبح چار بج کر پانچ منٹ پر ان کی نظر بھارتی فوج کے ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمندر کی طرح بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا انہوں نے لاہور اور سرگودہ کو بھی اگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکوں اور فوج پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے اسی دوران پاک فضائیہ کے ایم ایم عالم نے حملہ کر کے ایک منٹ میں دشمن کے پانچ جنگی جہاز تباہ کر دئیے ایم ایم عالم نے فضائی جنگ کی تاریخ کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ایم ایم عالم کو ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پانچ بھارتی جنگی تیاروں کو مار گرانے پر لٹل ڈریگن کا خطاب دیا گیا چاند منٹ میں دشمن کا کافلہ خاک کا ڈیر بن چکا تھا فیفٹین ڈویزن کا بھارتی میجر جنرل اپنی جیپ چھوڑ کر گنے کے کھید میں چھپ گیا تھا پاکستانی آرمی اور ائر فورس کے حملے سے دشمن اس قدر بدحواس ہوا کہ اس کے کور کمانڈر کے سامنے اس کی اپنی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا فرینڈ بھارت اکنو سے چھم گجرات فیروزپور گنڈا سنگھ امت اسر باٹاپور لاہور کھرلا برکی اور لاہور کے راستوں سے حملہ اور لاہور پر قابض ہونے کا خواب ڈراؤنے خواب میں تبدیل کروا کے پسپا ہوا اسی دور آنسیالکورٹ سیکٹر میں بھارت نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی تعداد میں ٹینکوں کا حملہ کیا اس نے وزیر آباد اور گجرہ والا پر قبضہ کا خواب دیکھا تھا لیکن چونڈا میں پاکستانی جوانوں نے ایک آرم برگیڈ کے ساتھ سینکڑوں ٹینکوں کے حملے کو ناکام بنا دیا درجنوں ٹینک لڑائی سے پہلے ہی دن بہترین حالت میں پاکستان کے ہاتھ لگ گئے جنگ کے آخر تک انڈیا بری طرح ناکام رہا جہاں تک پاکستانی نیوی کا تعلق ہے تو اس نے پہلے ہی اپنی جنگ جیس لی تھی پاکستانی اکلوتی عبدوز غازی نے ممبئی کی بندرگاہ کے پانیوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا کہ بھارتی بحریہ عبدوز کے خوف سے پورے جنگی عرصہ میں اپنی پناہ گاہ سے باہر نہ نکلی کیونکہ پہلے حملے نے ہی اس کی معاصلاتی اپریشنل صلاحیت ختم کر دی تھی فرینڈز جنگ ستمبر کے تناظر میں ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بگاڑ اور علاقے میں مسلسل کشیدگی کا واحد سبب متنازع کشمیر ہے پاکستانی فوج رینجرز پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کا دفع کیا پاکستانی قوم ان شہدہ کی حمد جرت بہادری اور دلیری کو ہمیشہ یاد رکھے گی بھارت جس پاکستان کو اپنے توسی پسندانہ ازائم کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے وہ اسے ختم کرنے میں ہر غز کامیاب نہیں ہوگا فرینز ہم اس دن اپنے بہادر سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بھارت کے ساتھ ستمبر 1965 کی جنگ سے پاکستان ایک مضبوط اور خود اعتماد ملک کے طور پر اوبرا جسے اپنے آپ اور اپنی فوجی صلاحیتوں پر فخر ہے ہم ایک قوم کے طور پر کھڑے تھے حکومت کی مدد سے پاکستان کی مسلح افواج نے بین الاقوامی سرحد کے پار بھارت کی ننگی جاریت کو پسپا کر دیا ہم نے انہیں جنگ بندی قبول کرنے مذاکرات کی میز پر واپس آنے اور ایک دوسرے کے علاقے چھوڑنے پر مجبور کیا یہ یقینی طور پر عظمت کی سب سے بڑی گڑی تھی اور شہریوں اور فوجیوں کی آنے والی نسلوں کے لیے یاد رکھنے کا دن تھا اللہ تعالی ہمارے ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھے آمین فرینڈز اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا فرینڈز اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ